ہیلو فرینڈز نمسکار آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نین اسکول پر ہر دکھ سواگت ہے آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم تین بہت مہت پون جانکاری آپ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں تو آپ سبھی سے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے اور جتنی بھی جانکاری ہے اس کو پوری طرح سے حاصل کیجئے کیونکہ کبھی کبھی کمنٹس آتے ہیں بعد میں اور انہوں نے ویڈیو پوری نہیں دکھی ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلی خبر رہے گی سپریم کورٹ سے ٹیبل نمبر سات اور ٹیبل نمبر آٹھ پر بڑی اپ ڈیٹ نمبر دو نوشنل انکریمنٹ پر آیا سرکار کا جواب ہوگا لاکھوں کا فائدہ اور نیوز نمبر تین جون مہینے کی پینسن اور اورو پی ایریر ملنے کا سلسلہ زاری اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سیر ضرور کریں دیکھیں نوٹیفن بیل کو پریس کر دیجئے کیونکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو بناوں گا تو آپ کے پاس نوٹیفن چلا جائے گا اور آپ اس جانکاری کو جلدی سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں نیوز نمبر تین کی طرف جون مہینے کی پینسن جیسا آپ سبھی کو پتا ہے کافی بینکس نے کل ہی کریڈ کر دی تھی اور اسپرس کی طرف سے بھی میسیج آیا تھا کہ تیس جون کو کریڈٹ ہو جائے گی لیکن ایک دو پینسنر ایسے بھی ملے ہیں جن کو اسپرس کی طرف سے بھی کل رات میں پینسنر کریڈٹ ہو گئی ہے بات کرتے ہیں اواروپی ایریر کی دیکھیں اولڈ ایج پینسنر ہوں ریزرویسٹ پینسنر ہوں ان کو اواروپی کا ایریر مل رہا ہے اور میرے پاس کل بھی دو میسیج آئے تھے جہاں پر ان کو ایریر ملا تھا اب چلتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی خبر نیوز نمبر دو یہ کیا کہتی ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا یہ ڈائری نمبر ہے 17757 اور اگر ہم بات کریں ریٹ پیٹیشن نمبر تو 599 of 2023 جیسا آپ سبھی کو پتا ہے یہ دیکھیں گروپ ایکس کو لے کر ٹیبل نمبر سات اور ٹیبل نمبر آٹھ کو لے کر ویل فیر ایسوسیشن آف ریٹائیڈ نوال آلٹیفرز اور ہیما چل آلٹیفیشر ایسوسیشن کی طرف سے ایک ریٹ پیٹیشن ڈالی گئی ہے دیکھیں جو ابھی تک یہاں پر جو ڈیٹ تھی وہ پینڈنگ دکھا رہا تھا لیکن لیٹیسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دیکھیں اب اس ڈیٹ کی جو تاریخ ہے اس کیس کیلئے سنوائی کی وہ پانچ جولائی 2023 جو ہے یہاں پر نرداریت ہو گئی ہے جو دکھا رہا ہے ابھی سپریم کورٹ کی سائٹ پر تو دیکھیں پانچ جولائی کو ہوگا ٹیبل نمبر ایکس جو ٹیبل نمبر سات اور ٹیبل نمبر آٹھ ہے اس پر فینسلا اس پر سنوائی اب چلتے ہیں نیوز نمبر ون کی طرف دیکھیں نیوز نمبر ون جو ہے سب سے امپورٹنٹ خبر ہے آپ سبی کو پتا ہے نوشنل انکریمنٹ پر دو دن سے میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی ہے آپ کو بتایا بھی ہے کہ دیکھیں نوشنل انکریمنٹ جو تیس جون کو یا اکتری دسمبر کو ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ملنا چاہیے اپنے جو ڈیٹ ہوتی ہے ایکسول انکریمنٹ کی اس سے ایک دن پہلے سپریم کورٹ میں یہاں پر سرکار نے جو ہے اپلیکیشن ڈالی تھی ایس ایل پی ڈالی تھی وہ یہاں پر ہو گئی تھی کینسل تو دیکھیں ایک سی اے جی کا ریپلائیٹر بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا جہاں پر سی اے جی نے بھی سجیکٹ کیا تھا کہ اس کو دیا جانا چاہیے تو دیکھیں اب گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف پرسنل پبلک گریونسز اینڈ پینسل دپارٹمنٹ آف پرسنل انٹریننگ کی طرف سے جو ہے ریپلائی دیا گیا ایک پینسنرز کو کیونکہ انہوں نے یہی سوال پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ہے I am directed to refer to your email dated 6 جون 2013 تو in the matter involving grant of national increment to the central government employee وہی ساری باتیں ہاں پر بتائی گئی ہیں کہ سپریم کورٹ کے order کے بعد میں national increment دینے کا کیا کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ریگار میں informed debt action in light of the order جو 11 اپریل 2023 کا ہے honorable supreme court کا CA number 2471 دیکھیں اس کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ SLP جو تھی 4722 filed by the union of india جو 19.5.2023 کو یہاں پر dismiss کر دی گئی تھی honorable supreme court کے دوارہ اب دیکھیں انہوں نے کہا ہے the further action may be required in this grad will be taken on completion of the consultation process یعنی ان کا کہنا ہے کہ consultation چل رہی ہے department کے بیچ میں جو ہے باتچیت چل رہی ہے and is presently under examination in consultation with expenditure جو department ہے دیکھیں یہاں پر ان کے ساتھ یہاں پر ان کا consultation چل رہا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے پیسے ایک involvement ہونے والا ہے کل میرے پاس ایک سوال آیا کہ سر ہم دیکھیں 90's کے ہم 2000 کے retirees ہیں تو کیا ہمیں بھی benefit ملے گا دیکھیں اگر کسی کو 2000 میں retire ہوا ہے اس کو benefit ملنا ہے تو ایک increment کا فائدہ جو ہے اس کو سن 2000 سے ملے گا 22-23 سال کا agent اس کو ملے گا دیکھیں تو ایسے دھیرے دھیرے کر کے اس کی جو ہے ہر بار pension increment آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا اس کا table نیا بنے گا اور ایسے جتنے بھی pensioners ہیں ان کو لاکھوں کا فائدہ ہو جائے گا تو یہ تھی جانکاری جیسے ہی consultation process complete ہوتا ہے گورمنٹ کی طرف سے یہ notify کر دیا جائے گا کہ ہاں دیکھیں جو بھی 30 جون یا 31 سن کو retire ہو رہے ہیں اور دیکھیں اس میں زیادہ time لگنے والا نہیں ہے بہت ہی جلدی اس پر کوئی نہ کوئی memorandum جاری ہونے والا تو یہ تھی آج کی جانکاری اگر آپ کو پسند آئی تو دیکھیں ویڈیو کو like کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے آپ سے جائے ہند جائے بھارت